بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اسے دو اس کے مال سے تین ایک زم کا فیدہ ہے جو کھا کر سنا کر دیا یا پہن کر قرآن کر دیا یا عطا کر کے آخرت کے لئے جمع کیا اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لئے چھوڑ جائے گا بخاری و مسائی میں عزاز ابن مسعور مادی اللہ نے اسے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے صاحبہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی حصہ نہیں جسے اپنے مال دیا نہ محبوب نہ ہو فرمایا اپنے مال تو ہوا ہے جو آگے روانہ کر چکا اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے بخاری میں حضرت ابوہ رابی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے پاس بہت برابر سونا ہو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ تین راتیں نہ گزنے پائیں اور اس میں کہا میرے پاس کچھ رہ جائے نہ اگر مجھبر کچھ دین ہو تو اس کے لئے کچھ رکھ لوں گا صحیح مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح ہوتی ہے مگر دو فرشتیں نازل ہوتی ہیں ان میں ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو طرف کر صحیح بخاری اور مسلم میں رہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خرج کر اور شمار نہ کر کہ اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا اور بان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی تو جب پر بان کر دے گا کچھ دے جو تجھے استطاعت ہو حضرت ابو حریرہ سے مر گئے حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم خرج کر میں تو جب پر خرج کروں گا صحیح مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امن آدم بچے ہوئے کا خرچ کرنا تیرے لئے بہتر ہے اور اس کا روکنا تیرے لئے برا ہے اور بقدر ضرورت روکنے پر منامت نہیں اور ان سے شروع کر جو تیری پردش میں ہیں صحیح مخاضی مسلم احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والی کی مثال ان دو شخصوں کی ہے جو لوری کی زرہ پہنے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ سینے اور گلے سے جھکڑے ہوئے ہیں تو صدقہ دینے والے نے جب صدقہ دیا وہ زرہ کشادہ ہو گئی اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے ہر گڑی اپنی جگہ کو پکڑ لیتی ہے وہ کشادہ کرنا بھی چاہتا ہے تو کشادہ نہیں ہوتی صحیح مسلم یا جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچوں کے ظلم قیامت بدن تاریخی ہیں اور بخل سے بچوں کے بخل نے اگلوں کو حلاق کیا اسی بخل نے انہیں خون بانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا سنوے درمجی میں حضرت بہرہ رضی اللہ علیہ وسلم مرلی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی قریب ہے اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے آدمیوں سے دور ہے جہانم سے اور بخیر دور ہے اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے آدمیوں سے قریب ہے جہانم سے اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے بخیر عابد سے سنن ابو دعوز نے حضرت ابو سعید علیہ وسلم سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنی زندگی یعنی صحت میں ایک درم صدقہ کرنا مرتے وقت کے سو درم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے سنوہ مسائی دارمی ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو دندہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرتے وقت صدقہ دیتا یا آزاد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جب حسودہ ہو لیا تو حدیت کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخامت جنت میں ایک درخت ہے جو شخص خی ہے اس نے اس کے ٹینی پکڑ لی ہے اور ٹینی اس کو نہ چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل نہ کر لے اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے جو بخید ہے اس نے اس کی ٹینی پکڑ لی ہے اور ٹینی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی تو حضیز پا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ میں جلدی کرو کہ بلا صدقہ کو نہیں پلا است regals صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان پیڑ لگائے یا کھیت ہوئے اس میں سے کسی آدمی یا پرند یا چپایا نے کھایا وہ صاحب اس کے لئے صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے نیک بات کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے گری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے راہ بھولے ہوئے کو راہ بدانا صدقہ ہے کمزو نگاہ والے کی مدد کرنا صدقہ ہے راستہ سے پتھر کانٹا ہڈی دور کرنا صدقہ ہے اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے سی بخاری اور مسلم نے عیدت بہرہ عبدالعہ علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کی شاہ بیچ رافتہ بڑتی ایک شخص گیا وہ کہا میں اس کو مسلمانوں کے رافتہ سے دور کر دوں گا کہ ان کو ایزاں نہ دے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا حضرت عبدالعہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے کل مال سے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے جنت کے درمان اس کا استقبال کریں گے ہر ایک اسے اس کی طرف بلائے گا جو اس کے پاس ہے میں نے عرض کی اس کی چاہ صورت ہے فرمایا اگر اونٹ دے تو دو اونٹ اور گائے دے تو دو گائیں ایک اور عزیز ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آنکھ کو بجاتا ہے ایک اور عزیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان گسایا قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا صحیح میں مروی ہے یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو کچھ اپنے عید پر خرچ کرتا ہے اگر صحاب کیلئے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ والے کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلح رہنی بھی تو براہنی میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے ستن دروادوں کو بند کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مار جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس میں اس کے لئے کچھ سواب نہیں بند کر گناہ ہے تبرانی بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے تکبر اور فخر کو دور فرما دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کچھ بھی صدقہ نکالتا ہے تو ستر شیطان کے جبڑے چیر کر نکلتا ہے تبرانی کی رہیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے ابن آدم اپنے خزانہ میں سے میرے باست کو جمع کر دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری نہ چوری ہو جائے گا تجھے میں پورا دوں گا اس وقت کہ تو اس کا زیادہ محتاج ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعائے حمال بننے کی دعفیق اللہ تعافیٰ معلینا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقا موسیقی